السلام علیکم امید اب سب دوست خریر سے ہوں گے ڈاکٹر شداد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت ہی افسوسناک خبر ساری آہ ظاہر ہے جو ہم کبریج کرتے ہیں خبریں افسوسناک ہی ہوتی ہیں لیکن آہ دس وز ون اف تن نیوز کے میں جا رہا تھا کہ اس کے حوالے سے بات کریں آہ ایک موت کی خبر اور ایک آہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ اندوہناک آہ موت شہادت کی خبر وہ ہیں جناب نوید عاشق بی اے صاحب جو کہ ایک نامور زاکر ہیں پاکستان میں آہ اور مجالس کے حوالے سے مشہور تھے اور کافی عرصہ سے آہموسٹ میک فوری یئرز آہم ینہو ہی وز ای ریسائٹر تو ان کو گولی مار دی گئی ایک مجلس میں میں نے بہت زیادہ ان کو نہیں سنا ہوا بہرحال پتہ ان کا ہے کہ وہ ایک نامور شخصیت تھے اور جو ہمارے فکہ جعفریہ شیعہ پارٹیز ہیں وہاں پہ اسپیشلی ایم ڈیوی ایم کے ساتھ راجہ ناصر صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ وہ تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انسانی جان کے جانے پر بہت زیادہ افسوس ہیں جان چاہے کسی کی بھی ہو چاہے وہ کوئی ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو جان جو ہے بے گناہ کی سپیشلی یہ جانا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے تو اس حوالے سے جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے بہت مرد با ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ فرقہ واریت کے پہلو میں جو جو آگ لگ سکتی ہے وہ بہت خطرناک آگ ہوتی ہے تو جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نقصان ہمارے ملک کا کیوں ہو رہا ہے آج نوید عاشق صاحب کو ان کی جان کو لے لیا گیا آئی ڈان نو کہ اس کے پیچھے بہت سی قوتیں بہرحال بہت سی قوتیں جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی ہوئی ہیں ایسے مدرسے موجود ہیں کہ جن کی ویب سائٹس پہ یہ موجود ہیں عبارت کہ جی یہ جو سپیسیفک ایکسیکٹ ہے ان لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہئے ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سوشل پیٹ فارمز پہ جو اس چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ مسلمان نہیں ہیں اس کے بعد پھر کچھ ایسے ہماری طرف سے میں چونکہ خود پکہ جعفریہ سے میرا تعلق ہے تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ بیان کروں گے ایسے غیر ذمہ داران ہماری طرف سے بھی ہیں کہ جو مواد فراہم کرتے ہیں جو موقع فراہم کرتے ہیں تو یہ ساری جو وجوہات ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے میں چونکہ پہلے بھی فرقہ واریت کے حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں اور پوائنٹ اف ویو یہ ہے کہ فرقہ واریت ایک ایسا زہرے قاتل ہے کہ جو سوسائٹی کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے مول کا کیا حشر ہوا ہے ہمارے انٹرلیکچولز کو اس وجہ سے تہتے کر دیا گیا ان کے گلے کاٹ دیا گیا گولیوں سے ان کو وہ چھلنی کر دیا گیا کہ وہ جی ایک سپیسیفک سیٹ سے ان کا تعلق ہے سیکیورڈی جنسیز کو اس بات کا پتہ ہے بہت سی اور قوتوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں مٹھی بھر جو پورا ایک پور امن معاشرہ ہے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس میں سپیسیفک کے لیے میں یہ بات کرتا چلوں کہ جو لوگ جو بھی فرقہ واریت کا ہوا دیتے ہیں چاہے وہ شیعت کے نام پہ دیتے ہیں چاہے وہ سنی ہونے کے نام پہ دیتے ہیں چاہے وہ جس بھی حوالے سے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں وہ دشمن ہیں اس میں ایسے لوگ شیعہ کے نام پہ بھی موجود ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں جانی پہچانی ایک شخصیت ہے جس کا میں نام لینے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ جو دن رات جب بھی مو کھولتا ہے سوائے مقدسات اہل سنت کی تحویم کے اور کچھ نہیں کرتا یہ بندہ ادھر موجود ہے پتہ نہیں جس بھی ایجنڈے پہ وہ کام کر رہا ہے اسی طرح پھر دوسری سائٹ پہ ناصبیت میں بھی ایسے انسر موجود ہیں جو یہی کام کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے سوال کروں گا کہ آپ لوگوں کے ایک تھمنے لگانے سے آپ لوگوں کے اس طرح کی حرکات کرنے سے کچھ اور ہو سکتا ہے ہو نہ ہو یہ کام ضرور ہوا ہوگا یہ کسی نہ کسی کی جان لازمی کہی ہوگی کہ کسی نے سن لیا ہوگا مواد آپ نے فراہم کر دیا ان کو کہ جی یہ شیعہ اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں یہ ہماری لا شخصیات کو ایسا کہتے ہیں تو چلو چل کے ہم اپنی جنت وصول کر لیں ان کی زبان کو لگام دینا جو ہے نا وہ ہمارا مطالبہ ہے ہمارا بنتہ مطالبہ کہ ہم کہیں کہ یہ لوگ خود مواد فراہم کرتے ہیں ناصبیوں کو اور تکفیریوں کو تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا کردار ادا نہ کریں دوسری سائٹ پہ جو ناصبی ہیں اور تکفیری ہیں ان کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے شروع سے یہ رہا ہے یزیدیوں سے شروع سے ہی ہمارا پیغام یہ رہا ہے کہ اس طرح کی قتل و غارت سے اگر شیعت میں ختم ہو جانا ہوتا تو وہ کربلا میں ہی ختم ہو چکی ہوتی تو اس کی وجوہات جانے کی بہت ضرورت ہے جہاں تک لگتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ کچھ شیعہ گروپس میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے راجر ناصر صاحب والا گروپ ہے نام لینے میں آپ حرج نہیں کیونکہ اب تو ہر چیز یہ خود ہی اپن کیے بیٹھیں یہ جتنے بھی بزرگان ہیں بہرحال افسوس ہیں ان لوگوں کی اس اپروچ کے اوپر افسوس ہیں کہ یہ اتنی اس کے اوپر ہوتے ہوئے ان کو کسی قسم کا خیال نہیں ہے کہ جی مسلحت سے کام لیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے کام لیں اور یہ کام شروع بڑے عرصے سے ہے یہ جو کینیڈا والی شخصیت ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پلید وجود ہیں اس نے شروع کیا ہے بڑے عرصے سے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ یہی جو ہمارے کچھ علماء ہیں وہ ان کو شیعہ دیتے ہیں ان صاحب کو کہ جو مرضیہ ہی کرتے رہو اس نے جو زہر گھولا ہے یہ سوشل میڈیا پہ آ کر باقی جگہوں پہ بھی وہ آپ کوئی سامنے ہیں شروع انہوں نے کیا آگا جواد نکوی صاحب کے حوالے سے جو کچھ بکواس بازی انہوں نے کی اور اب وہ بڑھتے بڑھتے یہاں پہ آگئی کہ اب جتنے بھی بزرگ علماء ہیں حسن زفر نکوی صاحب جیسے راجہ ناصر صاحب جیسے باقی اور بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے جہاں تک بہرہ لابدلک اس میں تصریف فرما سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دشمن نے اس چیز سے فائدہ اٹھا لیا ہو کہ جی آپس میں یہ لگے ہوئے ہیں تو چلو جی ایک بندے کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں اور انہیں اور زیادہ تک کے دوریاں پیدا ہوئیں اور دوسرے نمبر پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکفیری قوتیں دوبارہ پھر جاگ رہی ہیں تکفیری قوتیں لیکن جو جرم کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے جو ملزم ہے جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے یہی ہمارا مطالبہ ہے انسان سارے ہیں خون سب کا ایک جیسا ہے لیکن جو مجرم ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو سزا دے گی تو پھر ہی معاشرے میں ڈیٹرینس بنے گی نا تو بہرحال ان سب سے گزارش ہے ان مزرگان سے کہ آپ مل کے بیٹھیں آپ جو ہے نا وہ اگر آپ واقعی اس قوم کے خیرخواب بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بنیں اور اس طرح کے جو ناحق قتل ہیں چاہے وہ نوید عاشق بیئے ہو یا چاہے ہزاروں ایسے قتل ہوں ابھی کل ہی ہم نے ہزارہ فیملیز کے بارے میں بات کی ہے آپ کوئٹہ میں چلے جائیں قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے میں یہ جذبات میں آکے یہ بات نہیں کر رہا نوجوان جوان شہید ہو گئے ہیں ان کے مرڈر ہو چکے ہیں اور جو بزرگ والدین ہیں وہ زندہ ہیں اور اپنے کاندوں پہ اٹھا کے انہوں نے اپنے جوان بچوں کو جو ہیں نا ان کی لاشوں کو دفنایا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے میں ساری سیول سوسائٹی سے گزارش کرتا ہوں میں جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں ان سے سیکیورڈی ایجنسی سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کب تک یہ ملک جو ہے وہ جلتا رہے گا اس فرقہ واریت کی آگ میں کیا ابھی تک ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے کیا ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے کہ ہم اسی کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم جناب ہر وقت ایک دوسرے کی خلاف زہر اگلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے معاشرے کا ایک سکھنس ہے اس کو دور ہونا چاہیے بہرحال بہت زیادہ افسوس ہے اب سب سے گزارش ہیں کہ نوید عاشق صاحب کے لیے سورہ فاتح کی تلاوت کیجئے گا خدا انہمتال سب کو اپنی حضور مان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی